جو شخص ایمان اور طلب سواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لئے سراپہ ہدایت ہے برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وعالیه وصحبه اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی نازلین کرام تحفہ رمضان کی ستروی نششت میں آپ تمام حضرات کا پرتفاق استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی نششت میں جو میرا عنوان ہے وہ ہے رمضان سخاوت کا مہینہ نازلین کرام اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کی اور خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے قرآن کے بیان کے مطابق جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دانہ خرچ کرتا ہے اس کا ثواب سات سو گناہ یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَسَلِ حَبَّةٍ اَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَعَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو ایکسٹھ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں اور اللہ جس سے چاہے بڑھا کر دے بے شک اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی کشادگی والا اور علم والا ہے لیکن یہی صدقہ و خیرات رمضان کے مہنے کے برکت کی وجہ سے دوسرے آمال کی طرح اس کے ثواب میں بھی اضافے کی امید ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مقدس مہنے میں بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے اور آپ کی فیاضی اور سخاوت اس مہنے میں بہت بڑھ جاتی تھی اور آپ اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرتے تھے عن ابن عباس نزی اللہ عنہما قال کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر و کانا اجود ما یکونو فی رمضان حین یلقاه جبریل و کانا جبریل یلقاه کل لیلتا فی رمضان حتی انسلخا یعرض علیہ النبی القرآن فیدہ لقیہ جبریل کانا اجود بالخیر من الریح المرسلہ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1902 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ سخاوت اور فیاضی کرنے میں بہت آگے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہنے میں اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے اور جبریل امین ہر رات آپ سے آ کر ملتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ختم ہونے تک انہیں قرآن پاک سناتے جب جبریل علیہ السلام آپ سے آ کر ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہوا کی مانند بڑھ جاتی تھی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے جو بہت بڑے عالم دین ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ بخاری شریف کا ہے اس کی شرح ہے اس کا نام ہے فتح الباری حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے مطلب میں اور اس کی شرح میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے ہوا کا فائدہ عام ہوتا ہے اور ہر ایک کو جلدی پہنچ جاتا ہے بلکل یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیزی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے امام ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیازی کا دائرہ بہت وسی تھا بہت کشادہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مال بھی دیتے تھے پیسہ بھی دیتے تھے علم و معرفت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوازتے تھے اور پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی ضرورت لوگوں کی پوری کرتے تھے یعنی جس شخص کو جس چیز کی ضرورت ہوتی آپ اسے دیتے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی صحیح منظر کی طرف رہنمائیں فرماتے جس کو مال کی ضرورت ہوتی اس کو مال دیتے اور جس کو جو علم کا محتاج ہوتا اس کو علم سے نوازتے تھے یہی وجہ ہے کہ اصلاف امت بھی رمضان کے مہنے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے ناظرین محترم انسان کی عقل مندی یہی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے کیونکہ جو کچھ اس نے خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں اور خرچ کر کے بھیج دیا وہی اس کے کام آنے والا ہے اور جو کچھ چھوڑ کے گیا جو کچھ وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے دوسرے اس کے وارث بن جاتے ہیں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یقول الانسان مالی مالی وَحَلَّكَ مِن مَالِكَ يَبْنَ آدَم مَا عَقَلْتَ فَعَفْنَيْتْ اَوْ لَبِسْتَ فَعَبْلَيْتْ اَوْ تَصَدَّقْتَ فَعَمْزَيْتْ صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو بیس اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال اے آدم کے بیٹے اے انسان تیرا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا اور باقی جو مال تو چھوڑ کر گیا ہے وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ سورہ حدید سورہ نمبر ستہاون آیت نمبر سات کہ جس چیز کا تم کو اللہ نے وارث بنایا ہے اس میں سے تم خرچ کرو تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کی تعلیمات کا اثر صحابہ اکرام پر کیا پڑا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک دن پوچھا حَلْ أَسْبَحَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا فَسَكَتُوا فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ أَنَا يَا رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ قَالُ حَلْ عَادَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا فَقَالَ أَبُوْ بَكَرٍ أَنَا يَا رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ قَال ثم قال ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا کہ کیا آج تم میں سے کسی کا روزہ ہے تو سب لوگ خاموش تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آج میں روزے سے ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آج تم میں سے کسی نے کسی بیمار کی مزاج پرسی کی ہے کسی بیمار کو آج کوئی شخص دیکھنے کے لئے گیا تھا تو کسی کی طرف سے جواب نہیں آیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں نے آج ایک بیمار کی عیادت کی ہے میں اسے دیکھنے کے لئے گیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا آج کے دن تم میں سے کسی نے صدقہ و خیرات کیا ہے صحب اکرام خاموش تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں آج میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آگئی اور آپ کی ہنسی سب پر واضح بھی ہو گئی یعنی آپ کو زور سے ہنسی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جس مومن کے اندر یہ تینوں خوبیاں جمع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان خوبیوں کے بدلے اس کو جنت میں داخل کرے گا کیسے پیارے تھے یہ اللہ کے یہ لوگ کیسے اچھے بندے تھے اللہ کے کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور اس پر عمل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ جنت میں اونچے اونچے کمرے ہوں گے وہ اتنی خوبصورت ہوں گے باہر کا حصہ اندر سے نظر آئے گا اور اندر کا حصہ باہر سے دکھائی دے گا ایک دیہاتی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوبصورت اور اونچے اونچے کمرے اور روم کن لوگوں کو ملیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن طیب الکلام جو اچھی بات کرے وَأَطْعَمَتْطَعَام اور لوگوں کو کھانا کھلائے وَأَدَامَ الصِّيَام اور پابندی سے روزہ رکھے تو وہ نماز کے لئے کھڑا ہو جائے اس حدیث کے اندر جن خوبیوں کے مالک لوگوں کو ان کمروں کا مستحق قرار دیا گیا ہے ان تمام خوبیوں کو پانے کا موقع ایک مسلمان کے لئے رمضان ہی کا مہنہ ہے کہ رمضان کے مہنے میں آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اور پھر رمضان کے روزے پابندی سے رکھتا ہے وَصَلَّا بِاللَّلِ وَنَّاسُ نِيَام اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو وہ نماز پڑھے گویا رمضان مبارک بہت ساری خوبیوں کا مہنہ ہے اس مہنے کے اندر اللہ کا بندہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے زیادہ سے زیادہ خیرات کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے ناظرین اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے پر کس کس طرح سے اُبھارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم حدیث رمبر دوہزار تین سو انچاس اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو جہنم کی آگ سے بچو چاہے خجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو اگر کسی کے پاس خجور بھی نہ ہو کسی کو دینے کے لیے تو وہ اچھی بات کرے اچھی بات کے ذریعے صدقہ کرے اور پھر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے اسی تعلیم کا اثر تھا کہ صحابہ اکرام صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے ایسے لوگوں کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے کہ وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينُ وَيَتِيمُ وَأَسِيرًا سورہ دہر سورہ نمبر چھہتر آیت نمبر آٹھ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ ضرورت مند ہونے کی باوجود مسکینوں کو یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا چھلاتے ہیں